بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں جہاں آپ لوگ ایمان اور صحت کی اچھی حالت میں ہوں گے اور آپ لوگوں کے جو نائنچ کے اگزیمز ہیں وہ بھی اچھے ہو رہے ہوں گے میری طبیعت خراب تھی کچھ دنوں سے کافی زیادہ جس کی وجہ سے میں ویڈیو بنانے میں تاخیر کا شکار ہو گیا اب صبح پیپر ہے اگر آپ ویڈیو کو دوہزار بائیس میں دیکھ رہے ہیں تو پھر بھی اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ نائنچ کی بائیو کا بورڈ کا پیپر دینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے کافی ہیلپپل ہو سکتی ہے اس کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا وہ کون سے چند چپٹرز ہیں جن کو ہم پریپیئر کر کے ہم آسانی کے ساتھ پنٹالیس سے پچاس نمبر آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتاتا چلوں جو ہمارے پاس ایم سی کیوز ہیں ہمارے پاس جو بک کے ایم سی کیوز ہیں ہر چپٹر کے اینڈ کے اوپر ایم سی کیوز دیئے گئے ہیں آپ نے ان ایم سی کیوز کو ایکسرسائز جو ہر چپٹر کے کسی بھی چپٹر کو نہیں آپ نے سکپ کرنا آپ نے ہر چپٹر کے ایم سی کیوز کو پریپیئر کرنا ہے آل چپٹرز ٹھیک ہے یہ میں کوئی ایکسٹرا نہیں کہہ رہا میں کوئی ایکسٹرا نہیں کہہ رہا میں صرف وہ والے کہہ رہا ہوں جو آپ لوگوں کی بک کے اوپر دیئے گئے ہیں ہر چپٹر کے اینڈ کے اوپر اگر آپ ان ایم سی کیوز کو پریپیر کر لیں گے تو آپ لوگوں کے جو ہیں بارہ نمبر کے ایم سی کیوز آتے ہیں تو آپ لوگوں کے فائیو ٹو سکس مارکس آسانی کے ساتھ ہیں انہی ایم سی کیوز کو پریپیر کر کے آپ لوگ لے سکتے ہیں یعنی 50% آپ ایم سی کیوز پریپیر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو میں چپٹر بتانے لگا ہوں آپ لوگ ان کے ایم سی کیوز کو اگر آپ لوگ کوئی مارڈل پیپر یوز کر رہے ہیں تو آپ نے صرف اس مارڈل پیپر کو تب ہی استعمال کرنا ہے جب اگر آپ نے ان چپٹر کو پریپیر کر لیا ہوا ہے اچھی طرح تو پھر ان چپٹر کے ایم سی کیوز کو آپ لوگ اس مارڈل پیپر سے ان چپٹر کے لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کے لیے کافی ہیلپ فول ہو سکیں تو آپ لوگ میکسیمم ایم سی کیوز کے اندر نمبر آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اور آپ لوگ نہیں کی ویڈیو کو پورا انڈ تک دیکھنا ہے تو آپ لوگوں کو اس ساتھ ہمیں انڈ کے اوپر ایک سالڈ ایم سی کیوز کی پیڈی ایف فائل بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا آپ لوگ اس کو اگر پریپیر کر لیتے ہیں تو آپ لوگ ایم سی کیوز کے اندر 12 آٹ آف 12 مارکس آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں نے ان چپٹرز کو اچھی طرح سے ریوائز کرنا ہے چپٹر نمبر 1 اس کے بعد آپ نے چپٹر نمبر 3 then چپٹر نمبر 4 اور چپٹر نمبر 7 یہ جو ہمارے پاس چار چپٹر ہیں ان چپٹرز کو آپ لوگوں نے اے ٹو زی کرنا ہے اے ٹو زی جب میں کہتا ہوں تو میں کہتا ہوں آپ لوگوں نے اس چپٹر کے تمام شارٹ کوئیسٹنز کو بھی کرنا ہے اور اسی چپٹر کے آپ لوگوں نے تمام لانگ کوئیسٹنز کو بھی پریپیر کرنا ہے اور ان چپٹرز کے جو آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہے یہ 4 چپٹر ان چپٹرز کے جو ایم سی کیوز ہیں آپ لوگ ان کو مارڈل پیپر سے یا جو بھی میں پی ڈی ایف آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں ان چپٹر کے آپ لوگوں نے ایم سی کیوز مارڈل پیپر سے اور مارڈل پیپر کے اندر ان چپٹرز کے جتنے بھی شارٹ کوئیسٹنز ہیں اب کچھ شارٹ کوئیسٹنز ایکسرسائز کے انڈ پر دیگے ہوئے ہوتے ہیں چپٹر کے انڈ پر جو ایکسرسائز دیگے ہوتی ہے وہ بھی لیکن ان چپٹرز کو آپ لوگوں نے جتنے بھی آپ کو شارٹ کوئیسٹنز مل سکتے ہیں آپ لوگوں نے ضرور ضرور آپ لوگوں نے اس کے مارڈل پیپر سے بھی دیکھنے ہیں تاں کے آپ لوگ تاں کے آپ لوگوں کو جو پیپر ہے اس میں کافی زیادہ ہیلپ مل سکے ابھی ازان ہو رہی ہے تو تھوڑا سا ویٹ کرتے ہیں اس کے بعد آگے کانٹینیو کریں گے اچھا یہ چار چپٹرز آپ لوگوں نے جب تیار کر لئی ہیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے چپٹر نمبر سکس کو پریپیر کرنے اور چپٹر نمبر سکس کے لانگ کو پریپیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ لوگوں نے اس کے شارٹ کوئیسٹنز کرنے ہیں صرف شارٹ کوئیسٹنز کر لیں گے تو آپ لوگوں کو جو آپ کا جو شارٹ کوئیسٹن کا پورشن ہوتا ہے اور جو لانگ کوئیسٹن ہوں گے وہ بھی آپ لوگوں کے سارے پریپیر ہو جائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہے چپٹر نمبر فائیو اگر آپ کے پاس ٹائم بجتا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں بجتا آپ لوگوں کی بلکل تیاری نل ہے آپ لوگوں نے پڑھا نہیں ہوا آپ لوگ بلکل پیپر کو پاس کرنا چاہتے ہیں تو صرف یہ چپٹر نمبر وان تھری اور سکس اور فائیو کو کر لیں گے تو پھر بھی ہو جگہا اب چپٹر نمبر فائیو میں سے آپ لوگوں نے کرنا کیا کیا اب چپٹر نمبر فائیو ہے آپ نے اس کا صرف پیج نمبر ایٹی سیون اور پیج نمبر کو ایٹی ایٹ پیج نمبر ایٹی سیون اور ایٹی ایٹ کو آپ لوگوں نے پریپیر کرنا ہے اس پیج سے کچھ ڈیفینیشن آجاتی ہیں تو آپ لوگوں کے لئے پیپر میں کافی زیادہ ہیلپ فل ہو جائے گی اگر آپ لوگوں نے ان چپٹر کو پریپیر کر لیا ہوا ہے آپ نے چپٹر نمبر فائیو کو سکپٹ کیا ہوا ہے تو آپ لوگ صرف پیج نمبر ایٹی سیون اور پیج نمبر ایٹی ایٹ کر لیں اس کے بعد کچھ ڈیفینیشن میں آپ لوگوں کو اور بتا دیتا ہوں صرف دو تین ڈیفینیشن ہیں یہ بھی بار بار پیپر میں آتی ہیں اگر آپ ان کو اچھی طرح سے پریپیر کر لیں گے تو آپ کا جو شارٹ پیسٹن کا پورشن ہے وہ کافی زیادہ بہتر ہو جائے گا اور اگر آئیے ڈیفینیشن پیپر میں آتی ہیں جیسے ٹیومر کی ڈیفینیشن آتی ہے تو آپ لوگوں نے ٹیومر کی ڈیفینیشن نہیں لکھنی ساتھ آپ نے بینائن کی ڈیفینیشن بھی لکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ والی ایک ڈیفینیشن کو پریپیر کر لینا یہ تین ڈیفینیشن ویری ویری امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں نے جب بھی یہ ایک ڈیفینیشن بھی آئیت کوشش کرنی ہے آپ نے ان تینوں کو ہی آنسر میں لکھ دینا ہے اس کے بعد میں آپ لوگوں کو چپٹر نمبر 4 جو میں نے بتایا آپ لوگوں کو وہ چپٹر نمبر 4 کرنا ہے تو چپٹر نمبر 4 میں سے اگر آپ لوگوں نے چپٹر نمبر 4 ہے تو اس کو آپ لوگوں نے کمپلیٹ پریپیر نہیں کرنا جیسے چپٹر نمبر 4 ہے اس میں ایکٹیو والا ایک question ہے ایکٹیو passive والا ایک question ہے آپ نے اس کو complete prepare نہیں کرنا active passive والے question وہ complete سارا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں نے صرف اس کی definitions prepare کر لیں وہ بھی enough ہے ایکٹیو اور passive والے کی ٹھیک ہے اور اس میں سے آپ کے پاس جو بھی long question ہے چپٹر انمبر 4 میں سے جو بھی لانگ ویسٹن ہے آپ لوگوں نے اس کی ڈایا گرام ضرور بنانی ہے فگر ضرور بنانی ہے اور جب آپ نے بائیو کے اندر کوئی بھی فگر بناتے ہیں تو آپ نے اس کو لیبل ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے اچھا جب آپ لوگوں کی یہ سارا آپ لوگ پریپیر کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے جو پیپر کے اندر جو مارکس لے لیں گے وہ میری شورٹی کے آپ لوگوں کے ساتھ 45 سے 50 تک کر لیتے ہیں 45 سے 50 تک آپ لوگ مارکس آسانی کے ساتھ لے لیں گے اور جب بھی ہم گیس کی بات کرتے ہیں تو کبھی بھی کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا آپ فل بٹا فل مارکس لے سکتے ہیں اس میں ہم منیموم اتنے بتاتے ہیں آپ لوگ پیپر کو پاس آسانی کے ساتھ کر سکے اور ایوریج سے اچھے نمبر آپ لوگوں کے آ جائے اب ایسے بچے جن کی بلکل بھی تیاری نہیں ہیں وہ اگر چیپٹر نمبر وان تھری اور سکس ہے صرف جن کی بلکل تیاری زیرو ہے چیپٹر نمبر وان تھری اور سکس کر لیں گے تو پھر بھی آسانی کے ساتھ 25 مارکس لے لیتے ہیں اگر چیپٹر نمبر فائیو کا اور یہ دو تین ٹیپنیشن یہ میں نے بتائی ہیں ان کو پریپیر کر لیتے ہیں تو پھر تو آپ لوگ 30 مارکس لے جائیں گے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم پچ جائے بلکہ ٹائم بچے یا نہ بچے آپ لوگوں نے کے ساتھ میں آیا ہے اکثر اپنے کوچنگ سینٹر کے اندر بھی پیپر لیتا ہوں تو آپ نے لاہور بورڈ کا دو ہزار انیس کا فل بک کا پیپر آپ لوگوں نے لازمی دیکھنا ہے میں نے انگلیش کا جو پیپر آپ لوگوں کے ساتھ میری طبیقیت خرابی کی وجہ سے میں اس کی ویڈیو نہیں بنا سکا وہ میں شیئر نہیں کر سکا میں نے جو پیپر لیا تھا اپنی کوچنگ سینٹر کرمیل کلم میں وہی پیپر ففٹی سے سکسٹی پرسنٹ گجھنا والا بورڈ میں ریپیٹ ہو ہے اب میں یہ نہیں کہتا آپ ہنڈرڈ پرسنٹ ریپیٹ ہوگا لیکن ان چیپٹر کو جن چیپٹر میں سیکویسٹر آئے ہوئے ہیں وہ ڈیفینیٹلی یہاں پر ریپیٹ ہو جائے گے اب ویڈیو کے اینڈ پر میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ امپورٹن سی چیزیں بھی شیئر کر دیتا ہوں اگر آپ لوگوں نے اگر آپ لوگ یہ پی ڈی اپ جو میں ابھی آپ لوگوں کو دکھانے لگا ہوں میرے سے لینا چاہتے ہیں مجھے اس نمبر پر واتس اپ کر دیجئے گا میں آپ لوگوں کے ساتھ اس پی ڈی اپ شیئر بھی کر دوں گا یا میری ویب سائٹ کے اوپر جا گیا یا میری ویب سائٹ کا لنک ہے تو وہاں پہ آپ لوگ الکالم کوچنگ سینٹر کے اوپر جا کر میرے کوئی بھی گروپ کو جائن کر سکتے تو اس کے اندر میں بورڈ اگزیم سے ریلیٹیڈ سٹاپ کو شیئر کرتا رہتا ہوں آنے والے جتنے بھی میرے بورڈ کے پیپر ہوں گے آگے سیکنڈ ڈیئر کی کلاسز ہیں فرسٹ ڈیئر کے ان ایم ڈی کہہ کہ اس کی تمام مٹیریل اس ویب سائٹ کے اوپر آفیلی بل ہے اور میں اس کو کانٹینو اس لیے اپنے وارس اپ گروپ کے اندر بھی اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں اب میں آپ لوگوں کے ساتھ ایم پولٹ ایم سی کیوز کی ایک پی ڈی ایف فائل کو بھی شیئر کر رہا ہوں اگر آپ لوگوں نے یہاں تک میری ویڈیو کو دیکھ لیا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اچھا یہ پی ڈی ایف فائل ہے ایم سی کیوز کی جو ایم پولٹنٹ ایم سی کیوز ہے جو باہر باہر پیپر کے اندر آئے اور اس کے ساتھ ہے یہ آنسز کے ساتھ ہے کریکٹ آپشن بھی لگی ہوئی ہے اگر پھر بھی اسے پی ڈی ایف فائل کے اندر آپ کو کوئی گلتی لگتی ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا یہ بھی میں اپنے وارس اپ گروپ کے اندر شیئر کر دوں گا انہیں ہم سی کیوز کو ضرور ضرور پریپیر کر لے اگر آپ لوگوں نے باقی ساری پریپریشن کر لی ہے تو اچھا جو میں نے اپنی ویڈیو کے اندر چپٹر کو بتائیں ان چپٹر کے ایم سی کیوز کو آپ لوگوں نے تو لازمی ہی پریپیر کرنا یہ پاسٹ پیپر سے ریلیٹیڈ ہے ایم سی کیوز ہے اس میں ایکسر سائزز کے بھی سارڈ ایم سی کیوز ہے سارے ایم سی کیوز ہیں آپ لوگ کے باقی تیاری اچھی ہے تو آج رات آپ لوگ پیپر سے ون نائٹ بیفور اگر آپ لوگ انہیں ایم سی کیوز کو پریپیر کر لے گے تو آپ کے لیے کافی زیادہ حل پل ہوگا اردو میڈیوم اور انگلیش میڈیوم دونوں سٹوڈنس اس سے افادہ حاصل کر سکتے ہیں اب جو میں نے پیرنگ سکیم بتائی جو میں نے چپٹرز یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کی گئے یہ میں ایک گجرا لہور بورٹ کا پیپر ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ بس جسٹ کیا ہے آپ لوگ اس کو ضرور دیکھیں آپ لوگ اس پیپر کو دیکھیں ان ایم سی کیوز کو دیکھیں ان شارٹ قویسٹنز کو دیکھیں اور ان لانگ قویسٹنز کو دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ چپٹرز بتائیں ان چپٹرز کو اگر ہم اچھی طرح سے پریپیئر کر لیتے تو ہم آسانی کے ساتھ 45 سے 50 مارک آسانی کے ساتھ لے لیتے ہیں it's all about today's ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی نئی ویڈیو میں ہمیں آپ لوگوں کے ساتھ جو نیکسٹ پیپر ہے اس کی ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ میں کوشش کروں گا جلدی شیئر کردو نئی ویڈیو تک کے لیے اپنے دوست اور دوست مان مصطفی کو اجازت دیں اپنا بہتا خیال رکھے گا اللہ حافظ